امیتاب بچن پر میڈیا نے پندرہ برس پابندی کیوں لگائی؟ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں بولوڈ لیجنڈری ادھاکار امیتاب بچن کا شمار ان معروف شخصیات میں ہوتا ہے جن کی ہر چھوٹی بڑی بات خبروں کی زینت بن جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بار ہندوستانی میڈیا نے امیتاب بچن کی کوریج پر پابندی لگاتی تھی جو کہ پندرہ برس تک جاری رہی امیتاب بچن سینئر ادھاکار ہونے کے ساتھ ساتھ فلم پروڈیوسر ٹیلی ویژن میں اسپان بھی ہیں گلوکاری بھی کرتے ہیں سیاست میں بھی اپنی قسمت آزما چکے ہیں ہندی سینما میں ایک عالی مقام رکھنے والے امیتاب بچن نے پانچ دہائیوں پر محید فلمی کریئر میں دو سو سے زائد فلموں میں ادھاکاری کی انہوں نے دیوار شولے اور زنجیر جیسی ہٹ فلمیں دی ہیں امیتاب بچن بولی ووڈ میں عام طور پر اینگری ینگ مین کے طور پر جانے جاتے تھے جبکہ ان کی شہرت ہمیشہ اسمان کو جھوٹی رہی ہے مگر بھارت میں اتنی اہام شخصیت ہونے کے باوجود ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب بولی ووڈ کے شہنچ امر میڈیا نے پندرہ سال تک کی پابندی لگاتی تھی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امیتاب بچن پر ایسا وقت بھی آیا کہ صحافیوں نے ان کا نام تک لینا جھوڑ دیا تھا اور اس دوران امیتاب بچن کی تصویریں تک نہیں بنائی جاتی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امیتاب بچن پر تقریباً پندرہ سال تک میڈیا نے پابندی لگا دی تھی اور یہ سب انیس سو ستر کی دہائی میں ہوا تھا جب اس وقت کی وزیر آزم اندرہ گاندی نے ملک میں امرجنسی کا اعلان کیا تھا اس دوران بچن خاندان گاندی خاندان کے بہت خریب تھا اور بگ بی کی راجیو گاندی سے دوستی تھی یہاں تک کہ انہوں نے سیاست میں شمولیت اختیار کی اور الاباد انتخابات میں کامیابی بھی حاصل کی چنانچہ جب ملک میں امرجنسی کا اعلان کیا گیا تو کئی میڈیا چینلز اور جریدوں پر بھی پابندی لگا دی گئی چونکہ امیتاب بچن کا گاندی خاندان سے گہرا تعلق تھا اس لیے ان جریدوں کا خیال تھا کہ امیتاب بچن نے اپنا سرو رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہیں بند کروا دیا ہے اس کے بعد ان رسالوں اور امیتاب بچن کے درمیان سر جنگ چھڑ گئی جب امیتاب بچن تقریبات میں پہنچتے تو ان کی تصویر تک نہیں لی جاتی تھی اور انٹرویوز میں بھی ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا آخر کار انیس سو بیاسی میں جب امیتاب بچن اپنی فلم کلی کے سیٹ پر ایک حادث کا شکار ہوئے تو میڈیا نے ان کے ساتھ امن مہائدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان پر ایک مضمون شائع کیا بعد ازہ امیتاب بچن نے میکزین کے مالکان کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کیا اور میڈیا نے امیتاب بچن پر لگائی گئی پندرہ سالہ پابندی کو ختم کر دیا کام کے محاص پر بگ بھی جلد ہی ناگ ایشوین کے پروجیکٹ میں نظر آئیں گے اس فلم میں پرباز، دپک اپاڈکون، کمل حاسن اور دیشا پٹانی جیسے بڑے نام نمائے کرداروں میں شامل ہے اس کے علاوہ امیتاب بچن، ٹائکر، شروف اور کریتی سینن کے ساتھ گنپت پارٹ ون میں بھی نظر آئیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں